دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز اور آپ کے ساتھ میں ہوں انوراگ مسکان پچھلے ایک مہینے سے اسلامی ملک ایراک میں بگڑے حالات نے اب گریہی ید جیسی استیتی بنا دی ہے ایراک کے چار شہروں میں قبضہ جمع چکے سننی ودروہیوں نے پورے ملک میں شیعوں کے خلاف قتل و غارت مچا رکھی ہے ڈر کے مارے اب تک پانچ لاکھ لوگ وستاپت ہو چکے ہیں بگڑی استیتی پر غابو پانے کے لیے امریکہ ایراک پر ہوائی بمباری کی تیاری بھی کر رہا ہے جس کے بعد ادھر اپنے ملک ہندوستان میں چنتہ کی لقینیں کھجھ رہی ہیں جانکار مانتے کہ ایراک میں استیتی اور بگڑی تو بیشوک مہنگائی پر پرکوب بھارت پر بھی پڑے گا دیش کی ارتوی وستہ پٹلی سے اتر جائے گی ایسے بیچ بحث کا بڑا سوال یہ ہے کہ اچھے دن کا خواب دیکھنے والے ہندوستان پر کہیں ایراک کے برے دن کا سایا نہ پڑ جائے اور سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس بری استیتی سے نپٹنے کے لیے تیار ہے مودی سرکار دنیا کے سب سے بڑے تانہ شاہ سدام حسین کے خاتمے کے ٹھیک آٹھ سال پار ایراک پھر سے سلگ رہا ہے یہ تصویریں گیارہ جون کی ہیں سنی ودروہیوں کے آدم خاتی دستے نے بگداد کے پڑوسی شہر صدر میں بلاسٹ کیا آدم خاتی دھماکے میں چوبیس لوگ بارے گئے اکتالیس گمبھی روپ سے زخمی ہوئے دیکھئے حملے کے نشان اب بھی زندہ ہیں یہ خوفناک استیتی قریب قریب پورے ایراک میں دیکھی جا رہی ہے شیعاؤں پر سنی ودروہیوں کے لگاتار حملے سے ایراک میں حالات گرہ یدھ جیسے بن گئے ہیں مانا جا رہا ہے کہ خود کو اسلامی سٹیٹ آف ایراک اینڈ دا لوینڈ بلانے والے سنی ودروہیوں نے انیس سو اکیانبے کے بعد دل دہلانے والا سب سے بڑا چند سنگھار کیا ہے ودروہیوں نے سترہ سو ایراکی سینکوں کا قتلے آم کر کے اس کی تصویر بھی پوشٹ کی ہے ودروہیوں کے آئے دن اٹھائے جا رہے ہنساتم قدم سے ایراک میں اب تک پانچ لاکھ لوگوں کو وستحافت ہونا پڑا ہے سنی ودروہیوں نے تکریت اور موسول میں قبضہ کر لیا ہے اور اب ان کی نگاہیں راشدھانی بغداد پر جس سے امریکہ چنتے تھو اٹھا ہے راکشہ منتری چک ہگل نے امریکی وائیو پورٹ یو ایس ایس چارج ایس ڈبلیو گوش کو فارس کی کھاڑی کی طرف جانے کا حکم جاری کیا ہے امریکی راشنپتی براکو ماما نے بھی شکروار کو کہا ہے کہ وہ ایراک میں دن با دن مضبوط ہوتے جا رہے سنی ودروہیوں کے خلاف کڑے قدق اٹھا سکتے ہیں ایسے میں اگر امریکہ ایراک پر پھر سے حملے کرتا ہے تو اس کا سیدھا اور بڑا اثر ایراک سے اپنی کل ضرورتوں کا دس ویزدی کچھا تیل خریدنے والے ہندوستان پر پڑھ سکتا ہے جس کے بعد دیش کی ارث ویوز تھا پٹڑی سے اتر سکتی ہے ایراک میں بھگڑے حالات کے بعد انٹرنیشنل مارکٹ میں کچھے تیل کی قیمت ابھی سے اپنے نو مہینے کے ریکارڈ اسطر پر پہنچ چکی ہے جانکار مانتے ہیں کہ کچھے تیل کی قیمتیں اگر ایک سو بیس ڈالر پرتی بیرل کے پار گئی تو ہندوستان میں مہنگائی شرم پر جا سکتی ہے تیل کی خرید فروکت ڈالر میں ہوتی ہے ایسے میں اگر امریکہ نے اپنی پرانی نیتی اپنائی تو روپیہ ڈالر کے مقابلے پھر سے کمزور ہو سکتا ہے ایراک میں ہنسا کے بیچ اس وقت ہی ڈالر روپے کے مقابلے ساٹھ کے پار جا چکا ہے جو کچھ دن پہلے ستاون کے آس پاس تھا تیل کمپنیوں کی بھتیے صحت خراب ہونے کی آشنگہ سے دنیا بھر کے شیئر مارکٹ میں بھی گراوٹ شروع ہو گئی ہے اپنے ملک کے شیئر بازار پر بھی ایراک کا اثر دیکھا جا رہا ہے آج ہی بی ایسی کے سنسکس میں 111 انگ کی گراوٹ تو نفٹی میں بھی 43 انگ کی ٹوٹ درج کی گئی ہے جانکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ تیل کے نویشک ڈر کے مارے اپنا پیسہ سونے اور چاندی میں لگا سکتے ہیں جس کے بعد 10 گرام سونا 28 ہزاری یا اس کے پار بھی جا سکتا ہے حالانکہ ویتش سچیو اروند مایارام نے بھروسہ جتایا ہے کہ بیشک تیلہ پورتی بادیت ہونے کی آشنگہوں کے مدنظر پورے ماملے پر نگاہ رکھی جا رہی ہے اور اس بارے میں خبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پڑا سوال یہی ہے کہ کیا ہندوستان کی موڈی سرکار بگڑے حالات پر تیزی سے کابو پاسکے گی کہیں ایسا تو نہیں کہ عراق میں ہنسا کے بیچ تیلے ٹولر اور سونا آنے والے دنوں میں نکال دے گا ہندوستان کی ارث ویوستہ کا دم پھر ارپولٹ انڈیا نیوز تو چلیے اس پر ہم چرچہ کریں گے اور اس چرچہ میں ہمارے ساتھ جمیمان جڑ رہے ہیں ڈاکٹر چندن یادو ہمارے ساتھ ہیں کانگریس سپوکس پرسن ہمارے ساتھ ویجی پی کے نتا اور راجیو ڈوگرا ہمارے ساتھ ہیں ایکس ڈپلومیٹ اور کچھ ہی دیر میں انرجی ایکسپرت نرندر تنیجا ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں نرندر تنیجا بھی سب سے پہلا سوال ویجی جولی جی آپ سے گھر میں اپنے گھر میں اندر ہی چنوٹیاں کم نہیں تھیں اب یہ باہر سے اس طریقے چنوٹیوں کے سنکیت مل رہے ہیں کتنی کیسی تیاری ہے سرکار کی دیکھیں تیاری تو کیا ہے وہ تو سرکار بتائے گی لیکن ایک بات ضرور سپشت ہے کہ جو کروڈ آئل عراق سے آج کے سمیں یو ایس ڈالر ایک سو سات ڈالرز پر بیرل کے روپ سے بھارت کو ملتا ہے اور ویشوک سر کے اوپر اپلبد رہتا ہے اگر عراق کی اس آنترک گریہ ید زیادہ دن تک چلتا رہا تو جو آئل کروڈ آئل کی پرائیسز ہیں ان کے اندر جو فنومنل انکریز ہوگا اور جو پیکشا ہو رہی ہے کہ اگر یہ 120 یو ایس ڈالرز پر بیرل کے آنکھڑے کو پار کرتا ہے تو یہ واسطہ میں بھارت کے لیے اور ہمارے جو گلوبل ایرینہ میں پڑوسی دیش ہیں ان کی ارتبابستہ کو بہت بڑے روپ سے گھنبی روپ سے کئی نہ کئی پرباوت کرے گا اور ان کے قارن سے جو آنترک ستر کے اوپر جو عام کموڈٹیز ہیں عام جیمتیز جولی صاحب یہ سب تو ہم جو آپ بول رہے ہیں جولی صاحب وہ تو ہم اپنی ریپورٹ میں دکھا چکے ہیں اور پچھلے نو مہینے کے ریکارڈ اس طرح پر کچھے تیل کی قیمت جا پہنچیے 120 بھی پار ہونے میں اب زیادہ وقت نہیں لگے گا میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی سرکار کتنی تیار ہیں اس ستتی سے نپٹنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں دیکھیں میرا تو یہ ماننا ہے کہ ایسی سب ستتیوں سے نپٹنے کے لیے سرکاریں پورو گامی بہت ادھک لانگ ٹرم پلاننگز ایڈوانس میں کرتی ہیں اور اس کے اندر چاہے کروڈ آئل کے بھنداروں کا دیش کے اندر پونڈ روپ سے پہلے سے بھندارن کرنے کی بھی پری پالیسی اور پری پلاننگ رہتی ہے اس کے بارے میں آج کی کیا وسط ستی ہے اس کے اوپر ضرور سرکار کے ہمارے منتری اور بھارت سرکار پرکاش دالے گی لیکن بھارت جنتہ پارٹی کی اور سے ہم اس بات کے اوپر ضرور چنتہ مائی ہے اور سرکار سے اس بات کے اوپر برابر ہم ٹچ میں ہیں کہ اس جو نیا مسئلہ آیا ہے جو نیا کرائسز آیا ہے ہمارے اس ہمی سفیر میں اس سے نپٹنے کے لیے سرکار کو ترنت پرہاوی قدم اٹھانے چاہیے اور وہ قدم کیا ہیں ان کے بارے میں دیش کی جنتہ کو بھی پہلے سے ضرور افغد کروانا چاہیے نرندر تنیجہ جی سے میں پوچھے لیتا ہوں کہ اس کے لیے کیا اپائے ہو سکتے ہیں کیا راستہ ہو سکتا ہے تنیجہ صاحب جو ہمارے اچھے دن کی کامنا تھی اس پر اب ایراک کے برے دنوں کا سایہ پڑھنے لگا ہے دیکھیں ایراک میں جو ابھی تک کی استطیق ہے اس میں ایک تھوڑی سی اچھی بات یہ ابھی تک رہی ہے کہ تیل کا اتھپادن جو ہے وہ برقرار ہے اور جہاں جہاں تیل کے بھنڈار ہے وہاں تک ابھی جو القائدہ سمرتک ایلیمنٹ سے وہ وہاں نہیں پہنچ پائے ہیں تو یہ ایک تھوڑا سا کمفرٹ ہے اور تو سپلائی کہیں سے ابھی تیل کی ابھی تک نہیں رکی ہے لیکن جو استطیق آنترک ایراک کی بن رہی ہے وہ استطیق اگر بے کابو ہو جاتی ہے اور امریکہ یا اور دیش وغیرہ جو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پربھاوشالی طریقے سے اس کو روک پائیں گے جو اگر وہ اس کو روک پاتے ہیں تب تو استطیق کو کابو کیا جا سکتا ہے لیکن آج کی استطیق جو ہے وہ اس طریقے کی لگتا نہیں ہے کہ یہ شاید بڑی آسانی سے کابو ہوگی اور جو تیل پربھاوی جہاں تیل کے کوئے ہیں جو دکشن ایراک کے اندر ہیں وہاں اگر وہ فورسز پہنچ جاتی ہیں القاعدہ سمرتک آئی ایس آئی ایس آئیس کی تو استطیق جو ہے تھوڑی خراب ہو سکتی ہے اور تیل کی سپلائی اگر خراب ہوتی ہے چونکہ ہم بھاری ماترہ میں بیس بلین ڈالر کا تیل جو ہے وہ ہم ایراک سے آیات کرتے ہیں اور دنیا یہ جو تیل کے بازار ہیں اگر پندرے لاکھ بیرل تک کے ادھر ادھر ہوتا ہے تو اس کو تو وہ اکومیڈیٹ کر لیتے ہیں لیکن اس سے زیادہ ہوتا ہے تو مشکل ہو جاتا ہے اور یہاں پہ جو ایران کی سپلائی ہے وہ پینتیس لاکھ بیرل کی ہے اگر وہ ڈسرپٹ ہوتی ہے تو کسی کے پاس جس کو سوئنگ کیپیسٹی کہا جاتا ہے وہ سوئنگ کیپیسٹی بازار کے پاس نہیں ہے لہٰذا قیمتیں اوپر جائیں گے جب وہ اوپر جائیں گی تو دنیا کی تمام ارتبستہ ہیں جو آیات پر بھاری نربر ہیں بھارت ہے چین ہے جاپان ہے کوریا ہے ان کے لیے تھوڑا سا پریشانی جو ہے وہ زیادہ پیدا ہو سکتی ہے میں آپ سے بہت آسان شبدوں میں درشکوں کے لیے یہ سمجھنا اور سمجھانا چاہوں گا درشکوں کو کہ نریندر تنیجا جی اگر کچھے تیل کی قیمت انتراشتی بازار میں بڑھتی ہیں ایک سو بیس ڈالر پرتی بیرل کی اوپر اگر کچھا تیج جاتا ہے تو کس طریقے کا اور کیسا اثر عام آدمی پر پڑے گا تھوڑا اگر آسان شبدوں میں سمجھا سکیں دیکھیں اگر ایک سو بیس ڈالر سے اوپر چلا جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ابھی اوسطا جو قیمت رہی ہے پچھلے میں اور درشکوں کے لیے آپ کو بتاؤں پچھلے چھ مہینے کی استدھی پچھلے چھ مہینے میں اوسط قیمت لگ بگ ایک سو تین اور ایک سو چار ڈالر کے آس پاس رہی ہے تو اس کے بابزود عام آدمی کو لگا ہے تیل مہنگا ہے ڈیزل مہنگا ہے پیٹرول مہنگا ہے الپی جی مہنگا ہے تو اگر جو یہ قیمت پندرے ڈالر اور بڑھ جاتی ہے ارثات ایک سو بیس کے آس پاس پہنچ جاتی ہے تو یہ ساری چیزوں کی اوسطاً قیمت جو ہے وہ اوپر کی طرف جائے گی لگ بگ جو ہے بارہ سے پندرہ فیصدی کی قریبی اوپر جائے گی ایسی استدھی ہوتی ہے کیونکہ پاریوہن کوسٹ بھی بڑھ جائے گی تو اس کے اندہ آپ انداز لگا سکتے ہیں سرکار کچھ تو ایبزوب کرے گی لیکن سرکار کی بھی کوئی بھی سرکار ہو لیکن سرکار کی سیمہ ہوتی ہے اس کو ایبزوب نہیں کر پائے گی لہٰذا ڈیزل مہنگا ہو جائے گا پیٹرل مہنگا ہو جائے گا ایل پی جی مہنگا ہو جائے گا اور اس کے بعد بجلی وغیرہ کے اوپر بھی اس کا ایمپیکٹ پڑتا ہے اور کیونکہ ایسینشل مارڈٹیز جو ہوتی ہیں وہ ساری لنڈ ہوتی ہیں کہ ڈیزل کافی حد تک بہت زیادہ نہیں لیکن کافی حد تو ان سب تر اس کا ایمپیکٹ پڑے گا تو اگر ایک سو بیس ڈالر پروس کرتا ہے تو ہمارا جو دینک جیون ہے اس کے اوپر اس کے اوپر جو بھار ہے وہ بڑھ جائے گا بھار بڑھ جائے گا ڈاکٹر چندن یاد اویانے کے کل ملا کر کہ اگر تنیجہ صاحب کی باتوں کو سمجھا جائے تو آنے والے سمیں میں کئی چیزوں کے دام سنچوری پار ہوں گے سنچوری لگائیں گے دیکھیں یہ تو لگ رہا ہے سرکار کی نیتی سے کہ بھارتے جنس پارٹی کے لوگوں کے لئے تو اچھے دن آ گئے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے عام لوگوں کے لئے اچھے دن نہیں آئے لیکن جو سب سے بڑا سوال ہے اور جولی جی سے میں اس میں معافی چاہوں گا لگتا ہے کہ یا تو سرکار اس مدے پر ہومورک نہیں کر رہی ہے یا جولی صاحب ہومورک کرتے نہیں آئے سب سے پہلا سوال ہے اگر کسی انتراشتی چیز کا پرباب اپنے دیش کے ارتفرستہ پر پڑھنے والا ہے تب تو سرکار کے ساتھ کھڑے ہو جائیے یہاں تو آپ دونوں کو اس منچ پر تو ایک ہونا چاہیے چندنی آدھر جی یہاں تو راج نیتی مت کیجئے اس مدے پر نہیں نہیں یہ جولی صاحب کو بھی یہ تو جولی صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے جب ہم ان کو یہ بتاتے تھے کہ قیمت کیوں بڑھ رہی ہے تو آرتھیک گلوبل ریسیشن کے قارن بڑھ رہی تھی تب ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا تو میں بھی صرف یاد دلانا چاہتا ہوں اس پر بھارت کا بھی اثر پڑتا ہے لیکن جو بڑا سوال ہے آپ کا عراق کو لے کر کے کانگریس پارٹی اٹھارہ ہجار جو بھارت واسی ہے وہ ہمارے پردھان منتری کے سوا سو کڑوڑ کے حصے ہیں ان کا سب سے پہلے چنتہ ہے اور ابھی جہاں پر یہ کانفلک چل رہا ہے وہاں پر پچاس اور بارے باسٹھ لوگ فسے ہوئے ان کا سرکار کیا کر رہی ہے کانگریس پارٹی اس بارے میں چنتت ہے اور اس بارے میں صرف ابھی تک سرکار میں ایک ایڈوائزری جاری کی ہے کہ آپ عراق نہ ٹریول کریں اور ابھی تک کی سور کیا قدم اٹھا رہی ہے سرکار اس کے بارے میں کوئی جانکاری ہمیں نہیں ہے مجھے لگتا ہے اور مجھے وصوات ہے اگر نہیں بھی ہے کہ سرکار اس بارے میں قدم سوچی ایک گمبیر معاملہ ہے آپ دیکھئے تین سال پہلے جب امریکہ یہاں سے واپس گیا اور اب بغداد کے آس پاس پہنچنے والا ہے آپ ایک چیز اور ہے ہمارے لگتا ہے ایکسپورٹ جو بیٹھے ان کو سمجھ میں آئے گا جب امریکہ افغانستان سے اگلے سال ہٹے گا تب یہ سین اگر یہ فورسز جب افغانستان میں آئے گا تب وہ بھارت کے قریب ہوگا تب ہماری کیا استطیق ہوگی چھیک ہے چندہ جی لوٹوں گا آپ کے بات بہگائی اور آرتھیک استطیق سے مت دیکھئے ہمارا ایک مدہ ہے جو آگے آنے والی دنوں میں یہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے میرا صرف ایک چھوٹا سا آگرہ ہے کہ جو بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کوئی بھی سرکار اس کے نیانترن میں نہیں ہوتی ہے ایراک میں کیا ہو رہا ہے یہاں کسی کی بھی سرکار اس کا اس پر کوئی نیانترن نہیں ہے ایک تو دو چیزیں ایک تو اس کو لے کے پینک مت کریٹ کریے کسی بھی طریقے کا دوسرا اس کو راجنیتی اس پینا کریے تیسری بات میں ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو پہلے سرکار تھی تمہیں میں راجنیتی سے پرے ہو کے بات کر رہا ہوں ان کے پاس یہ سماونہ تھی کہ ہراک کے اندر بھاری تیل کے کوئے خریدے جائیں اور انہوں نے اس کے لیے پریاس نہیں کیا ورنہ ہراک کے اندر آج ہمارے پاس اتنے تیل کے کوئے ہوتے کہ ہم سالانہ وہاں سے پندرے بلین ڈالر کا تیر آیات کر سکتے تھے جس میں وہ سفر نہیں لے لیکن راجنیتی کو اس سے دور رکھنا ہوگا یہ ایک انتراثری گمبیرتہ کا پوری دنیا اس کو لے کے چندتہ ہے اس کو لے کے دیش میں راجنیتی کرنا ایک دوسرے پر آروپ پرتیاروپ لگانا مجھے لگتا ہے ایمیچورٹی ہوگی اس سے ہم کو پریز کرنا چاہیے اور پینک نہیں آنا چاہیے اس استطیق سے ایک ساتھ ہوگر کہ ان پر نبٹنا پڑے گا پینک نہیں آنا چاہیے لیکن راجیو ڈوگرہ جی پھر بھی سرکار کی کوئی کوٹ نتک رن نیتی تو ہونی چاہیے اس استطیق میں اس سمعے پر وہ کیا ہوگی دیکھیں دو چیزیں ہیں کہ ایک تو پرائس رائز جو تیل میں ہونے والی ہے اور دوسرا ہے سیکیورٹی آف سپلائز کہ اگر آپ کا عراق سے تیل آنا بند ہو گیا تو آپ کیا کریں گے عراق ابھی ہم کو دوسرے نمبر پہ ہے سعودی ارابیہ کے بعد جہاں سے ہمارا تیل آتا ہے دھائی لاکھ بیرل پر ڈے کے حساب سے آتا ہے تو کیا ہم سعودی ارابیہ سے لیں گے یا کہیں اور سے لیں گے یہ پلاننگ میرے کو لطے سرکار کری رہی ہوگی پر بہت ضروری ہے کہ یہ پلاننگ اسی سٹیج پہ شروع ہو جانے چاہیے دوسرا یہ ہے کہ چاہے ہم مانے یا نہ مانے پر اگر یہ یود یا سیویل وار جس کو کہتے ہیں چلتی رہی کچھ حرصے تک تو انٹرنیشنل آل پرائسز ضرور بڑھیں گے کیونکہ اور کچھ نہیں پینک ریاکشن یا جو ٹریڈرز ہیں وہ اپنا منافع کے لیے کوڈنگ کر کے ہے جس وجہ سے بھی وہ پرائس کو بڑھانا چاہیں گے تو دونوں ستھیتیوں میں بھارت کے اوپر اس کا اثر پڑے گا اور دونوں ستھیتیوں میں انٹیسیپیٹری ایکشن بہت ضروری ہے اب یہ سوچنا کہ بھائی وہ کردستان اور ساؤتھ میں تیل کے بھنڈار زیادہ ہیں وہاں سے سپلائی آتی رہے گی یہ تو وشفل تھنکنگ ہے اور وفلی ایسا ہی ہونا چاہیے پر اگر یہ نہیں ہوا تو پھر ہم کو وہ وقت جو ہے بہت جلدی ختم ہونے والا ہے کیونکہ ڈیولپمنٹس بڑی فاسٹ ہو رہی ہیں وہاں پہ ایسے میں ایسے میں مودی سرکار کو کیا قدب اٹھانا چاہیے آپ کیا رائے دیں گے وہ بہت کم ہے میں وہی رائے دے رہا ہوں کہ ایک تو آلٹرنیٹ سورس آف سپلائی ابھی سے سوچنے چاہیے کہ چاہے ایراق میں جو بھی ہو گمبیر ہو یا ٹھیک ہو یا جو ہو ہم کو جو ڈھائی لاک بیرل وہاں سے آ رہے ہیں اس کی جگہ ابھی سے سوچنا چاہیے کہ کہاں سے ہمارا سیکیور سپلائی اگلے چھ مہینے سال کے لیے آ سکتا ہے اور دوسرا یہ سوچنا چاہیے کیئر پرائیسز جیسے کچھ ایکسپرٹس بتا رہے تھے کہ ایک سو بیس سے زیادہ ہو جائیں تو ہم کو اندرونی قدم کیا اٹھانے چاہیے صرف سبسیسٹی سے تو کام نہیں چلے گا کچھ اور بھی قدم اٹھانے چاہیے تاکہ یہاں پہ جو انفلیشن ہے جو آگئی اپورٹ ٹرنڈ دکھا رہی ہے وہ اور نہ آگے بڑھے کیونکہ اس سے ایکانومی پر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے ویجے جولی صاحب سوال صرف اتنا نہیں ہے کہ ایراک میں گریود جیسے حالات بن رہے ہیں امریکہ اس پر حملہ کر سکتا ہے سوال اور بھی کئی ہے سوال یہ ہے کہ کچھے تیل کے دام بڑھ جائیں گے اس سے پھر کیا کچھ اثر پڑے گا یہ بھی آپ نے جانا اور آپ جانتے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ ڈالر کی قیمت جو ہے ساٹھ روپے کے پار ابھی ہو چکی ہے مودی سرکار بننے کے بعد پہلی بار سینسیکس آج گراوٹ کے ساتھ کھلا ہے انتراشتی ہے شیئر بازار میں گراوٹ درج کی جا رہی ہے تو ویاپک جو ہے ساٹھ روپے کے پار ابھی ہو چکی ہے مودی سرکار بننے کے بعد پہلی بار سینسیکس آج گراوٹ کے ساتھ کھلا ہے انتراشتی ہے شیئر بازار میں گراوٹ درج کی جا رہی ہے تو ویاپک اس طرح پر اس کا اثر اب دکھنا شروع ہو گیا ہے ایسے ابھی اگر بڑی چنوٹی نہیں سمجھا گیا تو آگے دیر ہو سکتی ہے دیکھیں مجھے پچھلے کچھ دنوں کے اندر ابھی کیونکہ انیس دنوں پہلے بھارت جنتہ پارٹی کی کیندر میں موڈی جی کے نترت میں سرکار مری مجھے بہت سے سورسز سے جو فیدبیک مل رہے ہیں کئی چیزوں کی قیمتوں میں گھٹاو آیا ہے اس میں گراوٹ آئی ہے ایک کانفیڈنس کا واتاورن کہ اب اچھے دن آگئے ایکانومی رینیوڈ فیور سے آگے بڑھے گی یہ وشوا سب کے بیچ میں ہیں لیکن آج جو اتنا بڑا کرائسلز عراق میں آیا ہے اور جس کے بارے میں ہمیشہ سے ہم کہتے رہے ہیں کہ امریکن ٹروپس کا ویڈرال عراق سے جو دوہزار گیارہ میں شروع ہوا اور افغانستان سے فائنل امریکن ٹروپس کا ویڈرال ورش دوہزار تیرہ میں ہوگا اس کا سیدھا سیدھا اثر بھارت کی ارتھ ویستہ پر بھی ضرور پڑے گا چاہے وہاں سے سفل اوور جو ٹیروریسٹ اور اسلامک ملیشیا ہے وہ بھارت کی طرف پلائن کرتا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ جو کروڈ آئل کی سپلائی ہے ان فیسلٹیز اور فیکیلٹیز کے اوپر عدیپت جمع کر دنیا کے اندر آئل پرائسز کو بڑھانے کا یتن کرتا ہے ان سب مددوں سے بھارت بھی اچھوتا رہنے والا نہیں ہے لیکن میں یہ باقی ایکسپورٹس کی بات سے پورا سہمت ہوں اس کے بارے میں دیش کے اندر اس پرکار کا واتاورن ہمیں نہیں بنانا ہے کہ ہم بدواسی کا عالم ہیں ہمیں سیلف کنسٹینمنٹ کے بھی ہمیں سیلف میجیمنٹ کے بھی ہمیں آلٹرنیٹیو سورسز آف سپلائیز کے بھی اور اپنی آئل کنزمشن کو کم کرنے کے بھی پربھاوی قدموں کے بارے میں بھارت کی سرکار کو وستیت روپ سے سوچ وچار کرنا ہوگا اور دیش کی جنتہ کو کانفیڈنس میں لے کر ایسے آسٹیلٹی میلیوز کو بھی اڈاپٹ کرنا ہوگا جس سے کہ بھارت کی اکانومی ٹریک پہ رہ سکے اور جو انفلیشن ہے اس کے اوپر بھی کئی نہ کئی کنٹرول رکھا جا سکے جس سے کہ عام آدمی گریب آدمی جو دیش کا ہے وہ اور ادھک پربھاویت نہیں ہو اور ان سب کے ساتھ ساتھ ان مددوں کے اوپر میں اپنے کانگریس کے مطلی ویجے جولی صاحب سے ہمارا سمپر کس وقت ٹوٹ گیا ہے لیکن واقعی چندن یادف جی شاید وہ نویدن یہی کرنے جا رہے تھے آپ سے جو نریندر تنیجہ کر رہے تھے کہ اس وقت کوئی ایسا راجنیتک عارو پر تیارو پر نہیں ہونا چاہیے یا پینک پھیلانے جیسی استیتی نہیں ہونی چاہیے بلکہ سرکار کی طرف سے بھی سچم نے صاف طور پر کہا ہے کہ کچھے دام کچھے تیل کے جو دام ہیں اس پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے اور ہم استیتی کو لگاتار نظرانداز نہیں کر سکتے ہم نظر بنائے ہوئے ہیں تو سرکار ضروری قدم اٹھائی گی یہی ویجے جولی کہہ رہے تھے اس پر پینک کی کیا ضرورت ہے اپنی بہت آدر کے شاہد تنیجہ صاحب کے ساتھ اگر اٹھارہ ہزار بھارت واسیوں کی سرکشہ اور ابھی چو سٹھ بھارت واسی جو ابھی کانفلکٹ زون میں فسے ہوئے ہیں ان کی سرکشہ کے بارے میں مدہ اٹھانا اگر یہ راجنیتی ہے تو مجھے پتہ نہیں راجنیتی کا پریبھاشا کیا ہوتی ہے اگر ہم مدے کو اٹھا رہے ہیں کہ سمسک کی گمبھیرتا کو اگر ہم اپنے سامنے رکھ رہے ہیں تو اس کو آپ راجنیتی کہتے ہیں یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ راجنیتی اس میں کیا ہے ہمارا کام ہے ایک پولٹیکل پارٹی ہونے کے ناتے ہماری یہ جمعیداری ہے کہ جنتا کو صحیح چیزے سے افغط کرائیں نمبر دو آج جو جولی جی بھاشا بول رہے ہیں جب ہم ان کو ان ساری باتوں کو سمجھاتے رہتے تھے جب یہی ساری باتیں ہم کہتے تھے کہ دیس کا ایمیج دیس کی کریڈیبلیٹی کو بچائیے تب ان کو یہ بھاشا سمجھ میں نہیں آتا تھا لیکن بات صحیح کہتا ہے یہ کہاوت ہے جب اپنے پہ پڑتی ہے تب لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے اس پہ کوئی راجنیتی ہے کانگریس پارٹی اس سرکار کے ہر ایک قدم کو سہرہ آئے گی اس کو سپورٹ کرے گی جو یہ چاہیں گے عراق کو لے کر کہ وہاں پر فسے چو سٹھ لوگ اور اٹھارہ ہزار بھارت واسیوں کے لیے تاکہ یہاں پر دام مہگائی نہ بڑھے انہوں نے پرومس کیا تھا اس دیس کی جنتہ کے ساتھ تو جو انہوں نے وعدے وعدے نہیں ان کے ارادے ہیں ارادے یہ ہے کہ مہگائی کم ہو بھرشتہ چار کم ہو دیس واسیوں کی جان سرک چھت رہے اس پر یہ کھڑے اترے اس پر یہ جنتہ کو بتائے کہ وہ کر کیا رہے ہیں دیس واسی یہ جاننا چاہتا ہے کانگریس پارٹی بھارتے جنتہ پارٹی سے یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ ابھی جو سب سے بڑا ایک امیڈیٹ مدہ ہے وہ باسٹ دیس واسی جو ہمارے ایک سو پچیس کڑوڑ کے جو حصہ ہے وہ جو فسے ہوئے ہیں بار بار کیرل کے مکھے منتری فالو اپ کر رہے ہیں اس کیس کو ان کی سڑکچہ کے لیے بھارت سرکار نے کیا کیا وہ وہاں کانفلٹ زون میں چلیے جواب لے لیے تھے جوری صاحب سے اس لیے ساتھ مہلائے ہیں تو یہ سب سوال ہے یہ راجنیتی نہیں ہے جوری صاحب یہ سوال تو یہ سوال تو لازمی ہے یہ سوال تو باجیب ہے آم آدمی کے ہیٹوں میں ہم لوگ کانگریس پارٹی راجنیتی نہیں کرتی ہیں چندہ نیادر جی جواب لے لینے دیجئے دیکھیں پچھلے دس سال سے سرکار رہی دوزار گیارہ کے اندر اراک سے امریکی ٹروپس کا ویڈرول ہوا کیا اس کانگریس کی سرکار کو ایسی بھینکر ستیوں کے بارے میں پہلے سے کوئی پالسی نہیں بنانی چاہیے تھی اگر میری سرکار ہوتی تو میں ریزروڈ آئل کے ریزروڈ انڈیا میں کرکٹ کرتا میں اراک کے اندر جو یہ تیل کے کوئے ہیں ان کو کھریدنے کے لیے پربھاوی روپ سے بھومی کا ادا کرتا لیکن میں راج نیتی نہیں کرنا چاہتا ہوں میرے کانگریس کے مطر کریں گے لیکن کانگریس کے مطروں کو یاد دلانا چاہتا ہوں دس سال میں آپ نے بھارت کی ودیش نیتی مٹیا میٹ کر دی آپ نے بھارت کا نام دنیا بھر میں اس کے اوپر کالک پوٹ دی جس پرکار سے آپ بھارت کے اندر کرپشنز کرتے رہے جس پرکار سے آپ اراک سے آئل لینے کے لیے فوڈ فور آئل سٹیم کے اندر کانگریس پارٹی کے بریش لگتا بڑے آدھر کے ساتھ یہ راج نیتی ہے اگر ہم جولی صاحب اچھے گئے راج نیتی کاروں پرتیاروں پاپ نے شروع کر دیا لیکن ایک آخری سوال راجیب ڈوگرہ جی سے راجیب ڈوگرہ جی کروڈ آئل کے دام اگر اوپر جائیں گے تو ڈالر کی قیمت بھی بڑھے گی اور ڈالر کی قیمت بڑھے گی تو وہی سٹیٹی ہمیں نپٹی پڑھے گی جو آپ سے کچھ سمہینے پہلے تھی کیسے نکلے گا اس کا حال چندہ نیازم جی بیجے جولی جی آپ شانت ہو جائیں راجیب ڈوگرہ جی کاکرک ڈاپ سے کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ کی جمداری ہے آپ سے سرکار آپ جواب دے ہیں ہندوستان کی جنتہ کے ساتھ آپ جواب دے آپ یہ میں نے راجیب ڈوگرہ جی سے جواب پوچھا ہے آپ اس مددے سے پچھ نہیں سکتے ہیں یہ اٹھا ترکی کی کانگریس پارٹی نے کیا کیا کانگریس پارٹی کی بیجی سرکار ہی آپ چل رہے ہیں جو وہاں پر دوتا باز ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیجے جولی جی ٹھیک ہے کانگریس پارٹی پچھلے دس سال کے اندر آپ وہ مداری ٹھیک ہے ٹھیک ہے راجیب ڈوگرہ جی آپ بول سکتے ہیں اس میں اگر تیل کے تیل کے دام بڑھیں گے اس میں اگر تیل کے دام بڑھیں گے تو صرف بھارت کے لیے ہی نہیں بڑھیں گے سارے وشف کے لیے بڑھیں گے تو ایک تو پہلو اس چیز کا یہ بھی ہے کہ ہم کو اتنا گھبرانا نہیں چاہیے کہ اگر تیل کے دام بڑھ گئے تو صرف بھارت کے اوپری اثر ہوگا سب ہی کے اوپر اثر ہوگا چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو جپان پہ بھی ہوگا اور وہ انگلینڈ پہ بھی ہوگا اور فرانس پہ بھی ہوگا پر ہم کو اپنی چنتہ یہ کرنی ہے کہ بھئی کسی طرح ہمارے تیل کی سپلائی نہ کام ہو سب سے بڑا مدہ یہ ہے جہاں تک پرائیسز کا ہے وہ تو جب سنکٹ آئے گا یا نہیں آئے گا وہ تب کی بات ہے ٹھیک ہے اور تب کیسے سرکار اس سے نفٹیں گی یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ سرکار نے وعدہ کیا ہے کہ اچھے دن آئیں گے ڈوگرہ صاحب دیکھیں گے کہ اچھے دن کیسے آئیں گے اور عراق پر چل رہے برے دنوں کا اثر مودی سرکار کیسے ان اچھے دنوں پر نہیں پڑھنے دے گی بہوا دھنیواد کرنا چاہیں گے بیچ بحث میں سبی کا جڑنے کے لیے ایک چھوٹا سب ریکھ لے رہے بہت جلد واپس